اسلام علیکم ارمان گائز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یالا لڈو پر ڈومینو کیسے کھیلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یالا لڈو آپ کو بتا ہے سٹار میکر پر بھی آئی ہوئی ہے تو یہ جہاں پہ بھی آئی ڈومینو کی گیم کیسے کھیلتے ہیں اور اس میں کیا ٹرکس ہیں گائز کیسے اس کو ون کیا جا سکتا ہے اس میں لکھ بھی ہوتی ہے لیکن آپ کو کھیلنا اچھے سے ہوتا ہے تب آپ ون کر سکتے ہو اس گیم کو تو گائز اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصی اس کو سمجھاؤں گا پوائنٹ سمجھانے کے بعد پھر میں آپ کو لائف کھیل کر کی بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹار تو گائز پوائنٹ نمبر ون آپ نے ہر پوائنٹ کو غور سے دیکھنا ہے پوائنٹ نمبر ون میں دونوں پلئیر کے پاس ساتھ ساتھ پتے ہوں گئے ٹھیک ہے تو میرے پاس دیکھیں آپ کو ساتھ پتے نظر آ رہے ہیں آپ کے پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دوسرے کے پتے آپ کو ہائیڈ نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہائیڈ ہیں نظر نہیں آ رہے ہمیں اور اوپر دیں گے سٹوک میں 14 پتے پڑے ہوئے ہیں وہ سٹوک میں ہے وہ جیسی مطلب آپ کے پاس پتہ پھنگنے کا چانس نہیں ہوگا تو آپ کے پاس وہ آٹومیٹیکلی آتے رہیں گے اس کے پاس بھی آئیں گے آپ کے پاس بھی جیسے وہ 14 ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس نہ ہوا تو دوسرا پتہ پھنگے گا اور جیسے کسی ایک لیئر کے پاس پتے ختم ہو جائیں گے تو پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اور وراؤنڈ تب تک چلتے رہیں گے جب تک کہ کسی ایک لیڈی کے سو سکور نہیں ہو جاتے جیسے کسی ایک لیڈی کا سو سکور ہو گیا تو وہ ون کر جائے گا تو گائز گیم سٹارٹ ہو گی اور آپ کی پہلی ٹرن ہے جب آپ کی پہلی ٹرن ہو اور آپ کے پاس سات پتے ہوں ساتوں پتے ابھی دیکھیں آپ کو شوق سے نظر آ رہے ہیں ساتوں پتوں میں سے کوئی ایک پتہ آپ نے پہلے پھینکنے ہوتا ہے تو آپ کے پاس اگر دیکھیں سات پتے یہ ہیں اور سات پتوں میں آپ کے پاس اگر یہ والا پتہ پڑا ہوئے تو آپ نے اس پتے کو پھینکنے ہوں گے اس پتے کے دس پوائنٹ ملیں گے آپ کو اور اگر انہی سات پتوں میں آپ کے پاس اگر یہ پتہ پڑا ہوئے اور یہ سکس فور والا نہیں ہے تو آپ اس کو پھینکے اس کے بھی دس پوائنٹس ہیں اور اگر انہی سات پتوں میں آپ کے پاس یہ دونوں پتے آ گئے ہیں تو آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک پھینک دیں تو آپ کو دس پوائنٹ مل جائیں گے اور جو بھی دس دس پوائنٹ والے پتے دکھائیں ہیں وہ اگر ان سات پتوں میں آپ کے پاس مجود نہ ہوں اور آپ کے پاس یہ تین پتے نظر آ رہے ہوں آپ کو اور ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو ان تینوں میں سے ایک آپ پھینک سکتے ہیں تو ان کے پانچ پوائنٹ ہیں تو آپ نے ان تینوں میں سے ایک پوائنٹ پھینک دینا آپ کو پانچ پوائنٹ اس کے بھی مل جائیں گے گائز اب آپ کو ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو لائیو گیم میں لے کر چلتا ہوں اور وہاں سے آپ کو بالکل کلیر گیم سمجھاتا ہوں اب یہ پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھے تو آپ کو انشاءاللہ صحیح سے سمجھا جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے 5 پلس 10 پلس 15 پلس 20 پلس 25 اور 30 پلس 35 پلس یہ ویلیوز اگر آپ کے پاس آ رہی ہیں تو آپ نے ان کو لگانا ہے کیونکہ یہی فو ویلیو آپ کی لگیں گی اور یہ ویلیو لگنے سے آپ کے 100 جس کے پوائنٹس دونوں میں سے دونوں پلیئر میں سے جس کے 100 پوائنٹس پہلے کمپلیٹ ہوگے تو وہ وین کر جائے گا اور اس نے ویلیوز کونسی لگانی ہے یہ 5 کے جو ٹیبل میں آتی ہیں جن کے ساتھ پلس لکھا ہوا آئے گا تو وہ آپ نے لگانی ہے اور انہی سے آپ وین کرو گے تو چلیں آپ لائیو ویڈیو میں چلتے ہیں آپ کو لائیو گیم کھیل کے وہاں سے آپ کو بتاتا ہوں مزید چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو گائے سمپلی یہاں پہ میں ڈومینو میں آج چکا ہوں ڈومینو میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ون آن ون پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سلیکٹ موڈ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آل فائیو کو آل فائیو کو کرنا ہے یہاں سے نیچے بیٹھ آپ چوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جتنی بھی آپ چوز کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے نیچے سے سٹارٹ کر دینا ہے جیسے سٹارٹ کریں گے تو آپ کی آپ نے پہلے ایٹر اگر آپ کی ہوئی تو آپ نے پہلے پتہ کون سا پہکنا ہے میں نے آپ کو آرلیڈی بتا چاہتا ہوں آپ کے پہنے پہنے پتے ہیں یہ بھی ٹین پوائنٹس کا یہ بھی ٹین پوائنٹس کا میں کون سا پہنکوگا میں سے ایک پھینکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹین پوائنٹس تھے کہ مجھے یہاں سے مہن گے آپ دیکھیں وہ کون سا پھینکتا ہے اس کے بعد کی بات سمجھنے کی میں آپ کو بتاتا ہوں پوائنٹس زین میں رکھنے آپ نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کی ڈی پی پہ کچھ وال ہائلائٹ ہوگا تو یہاں دیکھیں آپ کے پاس ایک ہی پتہ پھینکنے کو ہے باقی سارے پتے مدد میں باقی نہیں پتے پھینک سکتے آپ کے پاس ایک ہی پتہ ہے یہ سکسٹین کی اس کی ویلیو ہے سکسٹین ویلیو کاؤنٹ نہیں ہوگی میں نے کیا بتایا تھا کونسی ویلیو کاؤنٹ ہوں گی فائف ٹین پیفٹین ٹونٹی اور ٹونٹی فائف تھرٹی کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کاؤ آپ کے پاس دو پتے ہیں پھر دھونوں کو آپ نے چیک کرنا ہے کتنی کتنی ویلیو دے گیا یہ ایٹ دہ رہا ہے اور یہ ٹین دہ رہا ہے تو ٹین ویلیو ایٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ٹین کی ویلیو ہے ٹین ہی آپ کی کاؤنٹ ہوگی دیکھیں ٹین میں نے لگایا تو ٹین کاؤنٹ ہو گیا ہے اگر میں ایٹ لگا تھا تو ایٹ کاؤنٹ نہ ہوتا اس لیے آپ کے پاس جو ویلیوز کاؤنٹ ہونے والی ہوگی نا آپ نے وہ لگنی اور کاؤنٹ ہونے والی 5, 10, 15, 20, 25 اب یہ چاروں پتے آپ کے پاس لگ سکتے ہیں چاروں کو چیک کرنا آپ نے کون سے آپ ان میں سے اگر تو ویلیو ہے جو مطلب یہ پلاس ٹین اب لگنے والا پتہ ہے تو پلاس ٹین کو آپ نے لگا دینا ہے باقی دیکھیں کوئی بھی ایسی ویلیو نہیں تھی جو لگنے والی تھی پلاس والی ویلیو جب بھی آئی گی آپ نے اس کو لگانی اور اگر پلاس میں بھی آپ کے پاس ایک ویلیو زیادہ آ رہی ہے جیسے ٹونٹی اور ٹونٹی کیا ہے ایک پتے کو دیکھیں ایک پہ بارا بارا دے رہا ہے اور ایک پہ 20 آپ نے ٹونٹی پہ پیس کو لگا دینا ہے پتے کو ٹھیک ہے ٹونٹی ویلیو ہے مجھے مل چکی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور بڑی ٹک اچھی بتا رہا ہوں پتہ میرے پاس آج ہے تو آپ کو بتانے لگا ہوں اب اس نے پھینکا اب دیکھیں میرے پاس دو پتے ہیں ایک پہ چکیا نائن پوائنٹ ہے دوسرے پہ چکیا ختم ہوا تو راؤنڈ ختم ہو جائے گا جو راؤنڈ جیتے گا اس کی پہلی باری ہوگی تو یہ 11 لگ گیا تو راؤنڈ یہاں پہ دیکھیں میں نے جیتا ہے 50 پوائنٹس کے ساتھ تو میری پہلی نمبر رہے گا تو آپ دیکھیں پھر میرے پاس آپ دیکھیں اس کی 5 ویلیو اس کی بھی 5 ویلیو لگن میرے پاس 10 ویلیو موجود ہے تو میں 10 ویلیو کیوں نہ لگوں تو 10 ویلیو آپ نے لگانا ہے 5 ویلیو کو اس صورت میں جب آپ کے پاس 5 10 15 یعنی کہ وہ ہماری ویلیو جو ہے جو ہماری 100 تک مچھا گی وہ والی ویلیو نہ لگ رہی ہو تب ایسے کرنا آپ نے ایک پہ 10 مل رہا ہے تو 10 کو لگا لو آپ ستر ہو گئے دیکھو اس کی 20 ہیں ایسے آپ کھیل ہو گئے تو آپ موسٹلی ہم انشاءاللہ جیت ہو گئے ٹھیک ہے لے لیے آپ دیکھیں ایک پتے پہ مجھے یہ پوائنٹ بارہ ساتھ مل رہے ہیں تو ساتھ پہ ایک جگہ پہ ساتھ والی جگہ پہ پیسٹ کریں اس کو ٹھیک ہے کیونکہ بارہ والی پہ نہیں کرنا آپ نے کم سے کم ویلیو کو کرنا یہاں پہ اس پہ چک کیا 9 پوائنٹ مل رہے ہیں اس پہ چک کیا 7 اس پہ چک کیا 3 تو 3 والے کو آپ لگا دیں اگر یہاں پہ 5 پہ ہوتا تو میں 5 والے کو لگا تھا کیونکہ 5 ویلیو کاؤنٹ ٹھیک ہے تینوں پتے لگ سکتے ہیں ایک کو چک کرتا ہوں 5 پوائنٹ دے رہے دیکھیں دوسری پہ چک کرتا ہوں کیا 5 سے کوئی 10 ویلیو دے نہیں دیر رہا تو 5 پہلے پتے کو آپ نے پیسٹ کرنا ٹھیک ہے جلدی جلدی کرنا یہ ٹائم ادھر ہوتا ہے تھوڑا سا 5 سیکنڈ کا ٹائم 6 سیکنڈ ہوتا ہے وہ 5-6 سیکنڈ کے بعد آپ کے اٹومیٹک گیپ دھانا لگ جائے گا ٹھیک ہے جلدی کرنا آپ نے اس نے یہ پھینکا ہے تو آپ دیکھیں میرے پاس پتہ نہیں تھا تو آپ دیکھیں سارا سٹاک نیچے آگیا ہے اور میرے پاس پھر بھی پتہ نہیں بنا تو آپ اس کو باری چلے گی ہے ٹھیک ہے تو پیسٹ کا تو اس نے پیسٹ کیا پھر میرے پاس باری آگیا میرے پاس پتے ہیں تو دیکھیں اب 10 کا 10 پہ ہی لگے گا اب دیکھیں یہ 1 والا یہ بھی 10 پہ 10 والا ہی لگے گا لیکن میں تھا کم ویلیو والے کو اوپر لگا رہے تھا ٹھیک ہے دیکھیں 85 ہے اس کی ویلیو کتنی ہے اس کی 55 ہے تو جس کا سب سے پہلے 100 ہوگا وہ وین کا جگہ تو اس دفعہ وہ جیتا ہے اس کے 45 پوائنٹس تھے تو آپ دیکھیں میری ویلیو میرے پاس وہ پتے پڑھیں ایک پتہ پڑھا ہوگا 10 کا لیکن میری پہلی باری نہیں ہے اس لیے میں اس کو لگا نہیں سکتا اس کی پہلی باری ہے اب اس کے پاس ہوا تو پتہ پھینگے گا اس کے پاس یہ تھا اس کے پاس ایسا پتہ نہیں تھا جس پہ ویلیو ملتی تو اس نے نہیں لگایا تو یہ بھرہ 2 والا اس پہ کوئی ویلیو نہیں ملے تو ویلیو جو کاؤنٹ ہوگی نا وہ 5 10 15 20 25 30 35 اگر آپ کے پاس یہ آ رہی ہے کسی پتہ پہ تو آپ نے وہ پہلے لگا نہیں ہے اگر دیکھیں یہ 10 لگ رہی ہے نا 10 سے اگر میرے پاس دوسرے پتے پہ 20 لگتی تو میں نے 20 والے کو لگا دینا تھا کیونکہ زیادہ والا قوام کیا دیکھیں یہ 15 ہے نا 15 پلس میں نے کہا تھا لگے گی تو 15 کے ساتھ پلس بھی ہے تو یہ پلس 50 والا آپ نے لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ہو چکے ہیں win congratulations ٹھیک ہے یہاں پہ win ہو چکے ہیں اسی طرح آپ نے guys کھیلنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور اگر نہیں سمجھ آئی تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو بھی بنا کے دیکھوں گا اور آپ نے اسی طرح کی مزیدار سی ویڈیو کے لیے یہ اللہ لوڈوں کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہمارے چینل انفوید ارمان کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تکرے اللہ حافظ تکرے